اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ومولانا عب القاصم محمد وعلا اہل بیته تیبین الطاہرین المعثومین المذلومین لا سجما بقیت اللہ العظم ارباہنا لہو الفدہ و لعنت الدائمت و لعادائه مجمعین من یومنا الى قیام یوم الدین اما بعد فقدر قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علاما عطاہم اللہ من فضل وقال ایزاں فی مقام آخر و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا اليہا و جعل بینکم مودتا و رحمہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رزقتو حبہ سلوات پڑھنے محمد پرودگار ہم سب کی عبادات کو اپنی بار کا ہمیں قبول فرمائے ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم احلِ وید کے عزان محترم روزے کے مسائل کے سلسلے میں ایک دو مسئلہ آپ کی خدمت میں ارس کرتا چلوں ایک مسئلہ جو بہت زیادہ پیش آتا ہے خصوصا دو مورد جہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے ایک یہ کہ وہ بچیاں جو بلکل اسی سال ماہِ مبارکِ رمضان میں بالے ہوئی آپ سب جانتے ہیں جن کے گھر میں بچیاں ہیں تو نو سال کی بچی جو ہے وہ دیکھنے میں بھی انسان جب سوچتا ہے کہ اب اس کے اوپر روزہ واجب ہو گیا اس پر نماز واجب ہو گئی تو مشکل سے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت چھوٹی ہے تو اب یہ روزہ کیسے رکھیں گے روزہ رکھوائیں نہیں رکھوائیں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ نو سال میں لڑکین ہیں نو سال قمری چاند کے نو سال پورے ہو گئے لڑکین ہیں روزہ رکھنا ہے مسئلہ کیا ہے کیوں نہیں رکھواتے کیوں گھبرانے گھبرانے کی وجہ کیا ہے گھبرانے کی وجہ یہ ہے کہ بچی کمزور ہے بچی جو ہے مثال کے طور پر گرمیوں کے روزے سکول بھی جائے گی مدر سے بھی جائے گی اور یہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو کیا ایسی صورت میں اس کو ہم روزہ چھڑوا سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں جی روزہ نہ رکھے نہیں اسی طرح سے مثال کے طور پر وہ افراد کے جو محنت مزدوری کرتے ہیں بہت زیادہ ہیوی کام کرتے ہیں ان کے لئے روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے تو بہت سارے آج کل آپ کو ایسے دکھائی دیں گے کہ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں کیا کریں گے کام نہیں ہوتا ہم سے تو کیا وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں کھا بھی سکتے ہیں نہیں اگر یہ جان بوچ کر کھائیں گے تو آپ کی خدمت میں نیرز کیا تھا کہ کھانے پینے سے اگر کوئی شخص اپنا روزہ باطل کرتا ہے تو اس کے اوپر قضہ بھی آتی ہے کفارہ بھی آتا ہے اس کے اوپر قضہ بھی ہوگی اس کا روزہ کا کفارہ بھی ہوگا تو پھر کیا کریں شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ روزہ رکھیں آپ روزہ رکھیں آپ روزہ رکھیں اور جب تک رکھ سکتے ہیں رکھیں جب آپ کی طاقت جواب دے جائے آپ کے لیے اتنا مشکل ہو جائے کہ آپ برداشت نہ کر سکتے ہو حرج ہو جائے برداشت کرنا آپ کی طاقت سے باہر ہو جائے قدرس سے باہر ہو جائے بچی ہے بچی نے روزہ رکھا لیکن ممکن ہے تین بجے چار بجے آ کر اس کی کیفیت ایسے ہو گئے کہ بس بالکل نڈھال ہے اب اس میں جان ہی نہیں ہے ہل نہیں سکتی حسن برداشت نہیں ہوگی اس سے پیاس یا کوئی مزدور ہے کام کرتے کرتے چار بجے اس کی حالت آؤٹ ہو گئی کیا کریں کہتے ہیں روزہ رکھیں گے جب اس کے اوپر یہ روزہ رکھنا ناقابل ہے برداشت ہو جائے اس کے لئے حرج ہو جائے اگر یہ رکھے گا تو اب مشکلات میں پڑ جائے گا تو پھر یہ اس روزے کو افطار کرے گا لیکن اس میں بھی اس کو خیال یہ رکھنا پڑے گا کہ اپنی ضرورت کے مطابق اگر پانی پینا ہے تو ضرورت کے مطابق زیادہ نہیں لینا ضرورت کے مطابق پانی لے گا اور پھر اسی طرح سے باقی روزے کو کمپلیٹ کرے گا بعد میں اسے قضاء کرنی پڑے گی لیکن روزہ نہیں چھوڑ سکتا بس ہم لوگوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ چاہے وہ بچی خصوصاً بچیوں میں میں بات عرض کر رہا ہوں کہ گھر کے اندر یہ دیکھنے میں آتا ہے چھوٹی بچی ہے کیسے رکھے گی اور بچی بھی بچی ہے بلاخر اسی طرح سے وہ مزدور تو وہ خالی اپنے کام کہ میرا کام جو ہے وہ بہت مشکت والا ہے زہمت والا ہے میں نہیں رکھ سکتا یہ سبب نہیں بنتا کہ میں روزہ چھوڑ دوں بچی کمزور ہے یہ سبب نہیں بنتا کہ روزہ چھوڑ دیں روزہ رکھنا پڑے گا جب تک رکھ سکتی ہے جب اس کے لئے ناقابل تحمل ہو جائے ناقابل برداشت ہو جائے اس کے لئے سبر کرنا مشکل ہو جائے تو پھر وہ افطار کرے یعنی پانی وغیرہ لے لیں لیکن وہ بھی اپنی ضرورت کے مطابق اس کے بعد پھر وہ اس روزہ کو کمپلیٹ کرے اور پھر بعد میں اس کی قضا کرے ایک سلوات پڑے محمد والے اسی مسئلے پر ہم اکتفا کرتے ہیں آج آج شبہ رہلت جناب ام المومرین ام العیمہ علیہ السلام محسن اسلام اور محسن مسلمانان جناب خدیجت القبرہ صلی اللہ علیہ کی رہلت کی شب ہے اور اسی مناسبت سے آج اپنی گفتگو جناب خدیجت القبرہ کے بارے میں ہماری رہے گی اور اس بیوی کی اس رہلت کے موقع پر اپنے زمانے کے امام اور آپ سب مومنین کو تازیت اور تسلیت بیج کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ہمیں ان کی محبت اور معرفت عطا فرمائے اور ان کے نام کو لینے کی ان کے ذکر کو کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سلوات پڑھیں محمد آجزان محترم آپ کی خدمت میں میں نے آج قرآن مجید سے دو آیات اور ایک روایت پڑھنے کی سعادت حاصل کی ابھی ان کی طرف نہیں جاتا انشاءاللہ گفتو کے زیل میں ان کی طرف اشارہ ہو جائے گا یہ محسن اسلام یہ محسن مسلمان اتنی بڑی شخصیت جس کو قرآن ام المومنین کہتا ہے مسلمانوں کا بہت زیادہ اس قلمے کے اوپر زور ہے مسلمان جو ہے وہ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں دینی بھی چاہیے رسول کی زوجہ ہے قرآن مجید نے کہا ہے ان کا اعترام کرو تو اجزان مطرم اگر ہم ازواج رسول خدا میں جو سب سے پہلی زوجہ ہے جس نے سب سے زیادہ رسول خدا کی خدمت کی جس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی جس نے اپنا سب کچھ اس اسلام کے اوپر رسول خدا کے اوپر قربان کر دیا آج اس کی رہلت کی شب ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس بی بی کی معارفت نہیں رکھتے اس بی بی کو پہچانتے نہیں ہیں اس بک بی بی کے مقام کو درد نہیں جر پاتے اس نا پہچاننے کی وجہ کیا ہے اس نا پہچاننے کی ایک اہم ترین وجہ کیا ہے وہ ہے حسد وہ ہے حسد پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ لوگ اس چیز سے حسد کرتے ہیں جو فضل پروردگار ہے پروردگار عالم نے ان کو فضل عطا کیا اور یہ لوگ اس فضل سے حسد کرتے ہیں تو یہ حسد ان لوگوں سے نہیں ہے میں کہوں گا یہ حسد پروردگار سے اور جب انسان حسد کی منزل میں آتا ہے تو حسد انسان یہ چاہتا ہے کہ جو چیز سامنے والے میں موجود ہے وہ نابود ہو جائے اسے اچھی نہیں لگتی اسے پسند نہیں آتی یہ صفات رزیلہ میں سے ام الخبائس ہے بہتی بڑی مسیویت ہے انسان کے لئے حسد برائیوں کی جڑھ ہے حسد حابیل کا قتل ہونے کا سبب کیا ہے حسد حسد تھا تو یہ جو حسد ہے یہ انسان کو اس مقام پر لے آتا ہے کہ وہ صفات وہ فضائل جو پروردگار عالم نے اپنے کسی بندے کو دی ہیں تمہیں یہ تو حق ہے کہ تم ان فضائل کے لئے اپنے آپ کو بھی پیش کرو کہو پروردگارہ مجھے بھی یہ چیز دے لیکن انسان منفی سوچ والا انسان اتنا گر جاتا ہے کہ وہ اب آ کر یہ کہتا ہے پروردگارہ یہ جو اس کے پاس ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے تو انسان حسد کے مرحلے پر جب آتا ہے تو یہ کرتا ہے وہ جو انسان جس کے پاس جو فضائل پائے جاتے ہیں جو اس کے کمالات پائے جاتے ہیں ان کو چھپاتا ہے ان کو بیان نہیں کرتا تو جناب خدیجت الگبرہ ام المومنین سلام اللہ علیہ کہ فضائل کو چھپایا گیا اس چھپانے کی ایک اہم ترین وجہ حسد تھا حسد جیسی بیماری تھی کہ اس بیماری کی وجہ سے انہوں نے اس بیوی کی عظمت کو آیا نہیں ہونے دیا واضح نہیں ہونے دیا لہذا آج مسلمانوں کو جس طرح سے اس بیوی کو پہچاننا چاہے یہ تھا نہیں پہچانتے نہیں رکھتے معرفت کہ اس بیوی کا مقام کیا ہے پہلی اگر ام المومنین ہے تو سب سے پہلی جو ام مہاد المومنین میں جو شخصیت ہے وہ یہ خدیجت الگبرہ خدیجت الگبرہ سلام اللہ علیہ وہ خاتون ہے کہ جو رسول خدا کے ساتھ پچیس برس کوئی بھی زوجہ رسول رسول خدا کے ساتھ اتنی زیادہ زندگی کسی نے نہیں گزاری پچیس سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس بیوی نے زندگی گزاری پچیس سال کوئی معمولی عرصہ تو نہیں ہے پچیس سال پچیس سال اس بیوی نے رسول خدا کے ساتھ گزارے لیکن مسلمانوں کو اس بیوی کی زندگی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے اس کے عظمت اس کے فضائل مسلمانوں کی زبان پر ہی نہیں آتے ہیں ایک حدیث اس بیوی کی فضیلت میں بھی بہن کر دی جائے جو پچیس برس تک رسول خدا جو رسول کی جو سخت ترین زندگی ہے وہ کونسی زندگی ہے وہ زندگی جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ساتھی نہیں ہے کوئی آپ کا مدد کرنے والا نہیں ہے چند افراد ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس زمانے میں جو رسول کے شانہ بہ شانہ چل رہی ہے اس کی خدمت تو بہت زیادہ ہے آسانی کے زمانے میں تو بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں مشکلات کے زمانے میں آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے پتہ اس وقت چلتا ہے کہ کون آپ کا کتنا محبت کرنے والا ہے کتنی آپ سے الفت رکھتا ہے محبت کرتا ہے جو مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے اب جب رسول خدا مدینہ کے اندر آگئے ہیں رسول خدا کے پاس مملکت ہے سارے مسلمان رسول خدا کی اطاعت کر رہے ہیں طاقت ہے مسلمانوں کے پاس اب تو بہت سارے لوگ آپ کے بیچے آ رہے ہیں مہم یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ جب رسول خدا نے اعلان نبوت کیا تھا اس وقت رسول خدا کے ساتھ کون کھڑا تھا جب جان کے لالے پڑے ہوئے تھے جب سوشل بائیکارٹ ہو رہا تھا اس وقت رسول خدا کے ساتھ کون تھا تو جو مشکل زمانے کے ساتھ ہی ہیں ان کی طرف توجہ کی جائے دیکھا جائے رسول خدا کے ساتھ جس بی بی نے چوبیس پچیس برز گزارے اور اس بی بی کا نام اس بی بی کے فضیلت اس بی بی کے فضائل آج مسلمان نہیں جانتے نہیں بیان کرتے بس اب آج کے زمانے میں کچھ اتنا ہو گیا ہے کہ جناب آج کی رات جو ہے وہ جناب خطیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ کی رات ہے ایک سلوار پڑے محمد یعنی وہ تو تاریخ نے یہ کہہ دیا کہ جناب جناب خطیجہ بہت مالدار تھی تو اب تاریخ والے یہ بھی لکھیں کہ بھائی خطیجہ کے پاس جو اتنی دولت تھی وہ گئی کام رسول خدا سے جب تک ازدواج نہیں ہوئی تھی جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تو اتنی دولت اسی ہزار اونٹ اتنا بڑا کافلہ تجاری جناب خطیجہ کبرہ کا چلتا تھا اتنے غلام اتنی کنیزے سب کچھ اتنی دولت رسول خدا کی شادی کے بعد اس زواج کے بعد جب رسول خدا سے ہوئی تو پھر کہاں گئی وہ کہاں چلی گئی وہ دولت وہ پیسہ کہاں گیا وہ غلام کہاں گئے تاریخ نے جب یہ لکھ دیا کہ بھائی اتنے اتنی مالدار خاتون تھی عرب کی تو اب یہ بھی لکھے نا یہ بھی بتایا جائے کہ بھائی جو اتنا مال تھا ان کا وہ اچانک دو دن میں چار دن میں پانچ سال میں سات سال میں کہاں چلا گیا کہاں ختم ہوا کس جگہ لگا ایک دن میں تو مکہ کے اندر تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ سب کی مال و دولت جو ہے وہ غرق ہو گیا ایسا تو کچھ نہیں ہوا تاریخ میں کہیں ایسا نہیں ملتا تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ جو جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت تھی وہ کہاں گئی آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیت المال کو نہیں چھوڑتے لوگ یتیموں کے مال کو نہیں چھوڑتے ہمارے ملک کے حالات ہمیں معلوم ہیں ہم کہتے ہیں ہر حکمران کے بارے میں آنکھ بند کر کے کہتے ہیں ان کے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا ہے وہ بیت المال کا ہے لوگوں کا مال ہے یہ کہاں سے لے کر آئے مثلا پچیس سال میں انہوں نے کون سا ایسا کاروبار کیا سوال یہی ہوتا ہے کہ بھئی پچیس سال میں انہوں نے کون سا ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے یہ خرب و پتی بن گا ہے کہ بھائی اتنا پیسہ کیسے آگیا کون سا کاروبار ہے جو اتنا فائدہ دیتا ہے تو بالاخر کہیں نہ کہیں سے بیت المال کی طرف آپ پہنچیں گے کہ صاحب یہ جو مسئلہ ہے یہ ہے غبن یہ خیانت تو بیت المال پر لوگ رحم نہیں کرتے جس نے اتنی ساری دولت اتنی دولت راہ خدا میں خرچ کر رہا لی آج اس کا کوئی نام لینے والا نہیں جس کی کوئی غرض نہیں جس کا کوئی مقصد نہیں جس کو کوئی نام و نمود نہیں چاہیے تھی جس کو کوئی کرسی نہیں چاہیے تھی آج اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو بعد میں پر چلتا ہے کہ صاحب خرچ اس لیے کیا تھا کہ فلا مقام پر فلا چیز حاصل ہو جائے یا آئندہ پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد ہمیں فلا چیز مل جائے لوگ ہی سوچتے ہیں جناب خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہہ سب کچھ خرچ کر دیا سوارے اونٹ ختم کہاں گئے مسلمانوں کو چاہیئے دکت کرے وہ جو شیب عبی طالب کے اندر تین سال مسلمانوں نے کھانا کھایا وہ کھانا کہاں سے آتا تھا یہ غلام کہاں سے آزاد ہوتے تھے کہاں سے آزاد ہوتے تھے وہ جو غلام مسلمان ہو جاتے تھے اور اپنے آقاؤں کے ظلم اور ستم کا شکار ہوتے تھے ان غلاموں کو جو آزاد کرانے والی شخصیت تھی وہ کون تھی کس کا پیسہ ان غلاموں کی آزادی کیلئے خرچ ہوتا تھا شیب عبی طالب میں مسلمانوں کو کون کھانا کھلاتا تھا بائیکارڈ ہو گیا سوشل بائیکارڈ ہے رسول خدا سے جو تعلق رکھتا ہے اب اس سے کوئی بھی معاملہ نہیں ہو سکتا اور جب بائیکارڈ ہو جاتا ہے تو ایک روپے کی چیز دس روپے کی ملتی ہے مشکل ہو جاتی ہے جناب ختیجہ کی دولت خرچ ہو رہی ہے مسلمانوں پر اس بی بی کا مقام یہ ہے اس بی بی کی عظمت یہ ہے کہ آج کوئی مسلمان دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کے اسلام کا سواب جس کے ایمان کے سواب میں جناب ختیجہ تلکبرہ شریف نو اس بی بی کی خدمت ہے اس بی بی کا اس بی بی نے سرمایہ گزاری کی ہے اسلام کے اوپر اسلام پر خرچ کی ہے پہلی مسلمان عورت پہلی مسلمان عورت بلکہ یوں کہوں پہلی وہ عورت جس نے اسلام کا اظہار کیا مسلمان تو تھی مسلمان تو تھی رسول خدا نے جب فرمایا کہ تم شہادتین پڑھ لو کہا ہمیں پڑھ لیتی ہوں لیکن میں آپ پر ایمان تو پہلے ہی لے آئی تھی اور ایمان لانے سے پہلے بھی مسلمان تھی ایمان لانے سے پہلے بھی مسلمان تھی رسول کی ازواج میں رسول کے اصحاب میں بہت کم افراد ہیں کہ جو اسلام سے پہلے مسلمان تھے یعنی کیا یعنی یہ کہ اکثر لوگ جو رسول کے پاس آئے ہیں وہ ان کا ماضی کیا تھا شرک بتوں کے سامنے چھوٹے تھے لیکن جناب خدیجہ تلکبرہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جو بت پرست ہوں جناب خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہہ اس زمانے میں بھی دین حنیف پر حضرت ابراہیم کے دین پر عمل کرتی تھی آپ کے والد بھی دین حنیف پڑھتے رسول کے اجداد دین حنیف پڑھتے یعنی اللہ کے آگے تسلیم ہوتے تھے کسی بت کے سامنے نہیں جھکتے تھے تو یہ جناب خدیجہ تلکبرہ وہ مومنہ ہیں وہ امہات المومنین میں سے وہ شخصیت ہے کہ جو اسلام لانے سے پہلے بھی اللہ کے دین پر پابند تھی اللہ کی عبادت کرتی تھی اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہوتی تھی وہ جب سب اللہ کے نبی کو جھٹلا رہے تھے اس وقت اللہ کے نبی کی تعاید کرنے والی مدد کرنے والی شخصیت جناب خدیجہ تلکبرہ لوگ جھٹلا رہے تھے اور صدیقہ تصدیق کر رہے تھی لہذا رسول خدا یعنی وہ شخصیت جس سے رسول خدا کبھی ناراض نہ ہو جس نے کبھی رسول کو عذیت نہیں پہنچائے وہ شخصیت ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں ملتا ہے قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ بعض ازواج رسول ایسی تھی جنہوں نے رسول خدا کو تکلیف پہنچائی حتی غزالی نے اپنی کتاب احاول علوم کے اندر لکھا کہ رسول خدا کی ایک زوجہ تھی جو رسول خدا سے رسول خدا کو عذیت پہنچا رہی تھی تکلیف پہنچا رہی تھی رسول خدا اس سے یہ کہتے تھے کہ آہستہ بولو تو وہ اور زیادہ اونچی آواز میں چیختی تھی رسول خدا کو تکلیف پہنچا رہی تھی رسول خدا کہہ رہے ہیں آہستہ بولو چیخت کر بول رہی حتی اس حد تک وہ آگے بڑھ گئی کہ اس نے رسول خدا کو کیا کہا کہا انتا تزعمون انکا رسول اللہ آپ یہ گمان کرتے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہو یعنی ایسے لوگ بھی رسول خدا کے ساتھ تھے کہ جو رسول خدا کی نبوت پر یقین نہیں رکھتے تھے قرآن مجید میں سورہ منافقون کا وجود اس بات کی علامت ہے منافق کون ہوتا ہے منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے زبان پہ کچھ اور ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا ہے باطن سے باطن میں کفر تو جہاں تک ام المومنین کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ لیکن تاریخ نے ان چیزوں کو لکھا ہے کہ ایسی ازواج بھی رسول کے رشتے میں تھیں کہ جو رسول کے لیے اس قسم کے جملات یہ غزالی نے لکھا ہے جو رسول کے لیے اس قسم کے جملات بھی کہتے ہیں اور یقیناً ساری کی ساری ازواج رسول جو ہیں وہ ایک ہی درجے کی نہیں تھی رسول کی معارفت سب کی ایک جیسی نہیں تھی جس طرح اصحاب رسول خدا سارے کے سارے ایک ہی درجے پر نہیں تھے اسی طرح ازواج رسول بھی رسول خدا کی نسبت سے ایک ہی طرح کی معارفت نہیں رکھتی تھی تو ایک وہ بھی ذوجہ ہے کہ جو رسول خدا کی رسالت میں شک رکھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ آپ ہی گمان کرتے ہیں سلام اللہ علیہہؑ وہ ذات ہے کہ جو اس وقت کے جب سب لوگ رسول خدا کو جھٹلا رہے تھے اس وقت رسول خدا کی تصدیک کر رہے تھے اتنا فرق ہے کتنا فرق ہے جناب خدیجہ کون ہے جناب خدیجہ عاقلت القریش انسان کے اندر جو سب سے اہم چیز ہیں انسان کی جو افضلیت کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ ہیں انسان کی اقل یہ بھی وہ شخصیت ہے جس کے لئے کہا جاتا ہے آقل الناس آقل الناس آقل النساء القریش قریش کی اقل منترین خاتم قریش کی اقل منترین خاتم یہی تو جنب اس خدیجہ دلکبرہ کی اقل مندی تھی کہ رسول خدا پر اس وقت ایمان لے کر آ رہی ہیں کہ جب رسول خدا کا کوئی حامی نہیں ہے یہ اقل قامل یا اقل رشید جنب خاتیجہ دلکبرہ تھی کہ وہ پہچانتی تھی کہ یہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے یہ اللہ کا نمائندہ ہے جب وہ تجارتی کاف لگایا ہے اور پھر غلام نے آ کر بتایا کہ ایسے ایسے واقعات ہوئے تو اس کے بعد جنب ختیجہ نے اپنا فوراں رشتہ بھیجا اللہ کے نبی کے پاس اور اس کے بعد جناب ختیجہ کو کیا کچھ سننا نہیں پڑا لیکن صبر کیا کیونکہ وہ اپنے کام کے اندر سچی تھی صادق تھی جانتی تھی کہ میں کس کے لیے بھیج رہی ہوں یہ دنیا سب ایک طرف محمد ان سب سے افضل ہے سنوار پڑھے محمد والا کون نے ختیجہ تلکبرا کہا آجمل النساء قریش کا خوبصورت ترین خاتون قریش کی لیکن تاریخ لکھنے والوں نے کیا ستم زریفی کی کیونکہ بغس تھا انات تھا حسد تھا لہٰذا کبھی یہ جملہ سننے کو ملا کہ ان کی عمر زیادہ تھی کبھی یہ جملہ سننے کو ملا کہ یہ پہلے سے شادی شدہ تھی تو کہیں کسی نے یہ لکھ دیا کہ صاحب یہ اچھی حسین نہیں تھی خوبصورت نہیں تھی جبکہ روایت کہتی ہیں اجمل النساء قریش خوبصورت ترین خاتون قریش کی خوبصورت ترین خاتون عمر کو بنا دیا چالیس سال البتہ زمانہ جاہلیت کی سوچ ہے کہ صاحب عورت جو ہے وہ بڑی ہے نہیں کون کہتا ہے بڑی تھی ثابت تو کریں آنکر بہت زیادہ جو ہے آپ کی عمر پچیس برس تھی جب آپ کی شادی بھی اچھا یہ نہیں تو ایک اور چیز لگا دو کیا کہا کہ ان کے پہلے شادی شدہ تھی اسلام نے آ کر اس کو کسی عورت کی منقصت شمار نہیں کی اگر کوئی عورت پہلے سے شادی شدہ ہو لیکن تاریخ کہتی ہے کہ پہلے شادی شدہ بھی نہیں تھی آپ وہ بچیاں کس کی تھی ان کی بہن کی بچیاں تھی جو جناب خطیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جن کی پرورش ہوئیں وہ آپ کی اپنی بیٹیاں نہیں تھی بلکہ ان کی اپنی بہن کی بچیاں تھی لیکن یہ حسد تھا کہ اس شخصیت کے ساتھ ایسی چیزیں لگا دی جائیں تاکہ اس کے مقام کو کم کیا جا سکے اب یہ حسد ہو یا بغزن للفاطمہ یا فاطمہ کے بغز کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے خطیجہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس زمانے جاہلیت میں ہوا و حوص کا زمان جہاں پر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس زمانے میں اسلام آنے سے پہلے اس زمانے میں اس بی بی کو اس معاشرے کے اندر جو القابات سے نوازا گیا ہے اس زمانے میں لوگوں نے جن القاب سے اس بی بی کو پکارتے تھے وہ القاب کیا ہیں وہ القاب اس بی بی کے مقام کو عظمت کو بیان کرتے ہیں کیا کیا کہتے تھے کہتے تھے کہ کون ہے کہا یہ تاہرہ ہے یہ بی بی وہ ہے کہ جو اسلام سے پہلے تاہرہ تھی یہ اسلام سے پہلے تاہرہ تھی یہ کون ہے یہ وہ ہے کہ جو اسلام سے پہلے تیبہ تھی تیبہ کہا جاتا تھا کون ہے یہ کہا کہ یہ مبارکہ ہے یعنی جناب خدیجہ کو اسلام آنے سے پہلے تاہرہ و تیبہ و مبارکہ کہا جاتا تھا اس زمانے جہلیت میں جہاں فساد عام تھا تو کتنی پاک و پاکیزہ بھی بھی رہی ہوگی کہ جس کو اس زمانے کے اندر جو ہے لوگ کہتے تھے یہ تاہرہ ہے یہ تیبہ ہے یہ مبارکہ ہے ایک سلوات پڑھے محمد وآلہ لیکن یہ تاریخ کا علمیہ ہے کہ تاریخ میں کچھ لوگوں کو آسمان پڑھ لے جایا گیا اور کچھ آسمان والوں کو زمین پڑھ لے آیا گیا جن کو زمین پر ہونا چاہیے تھا زمین کی تہہ میں ہونا چاہیے تھا ان کو آسمان پر پہنچا دیا اور جن کو آسمان پر ہونا چاہیے تھا ان کو زمین پڑھ لیا ہے جو آسمانی مخلوق تھیں جو الہی مخلوق تھیں کہ جو کچھ نہیں اگر کچھ نہیں صرف رسول سے رشتہ ہی ان کا دیکھ لیتے تو رشتے کے بعد کسی کے اندر ہی جرت نہیں ہوتی کہ ان کو ان کے مقام سے کم کیا جائے یہ الہی مخلوقات ایک جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جناب ابو طالب یہ دو شخصیت کے جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا آج ان کے اوپر مسلمان مختلف قسم سے انگلیاں اٹھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے ابو طالب کا ایمان نہیں لائے ارے اس کا دیوان گواہ ہے کہ وہ کیا تھا چھوڑ دیجئے سب کچھ کو اس کے تین سالہ شعب ابو طالب میں جو قربانی ہے نا وہ بتاتی ہے کہ ابو طالب کا ایمان کیا تھا جو ہر رات کو اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو رسول خدا کے بستر پر سلا کر اللہ کے نبی کی حفاظت کرے اس کا مقام اس کا ایمان کس درجہ کا ہوگا ہم سوچ نہیں سکتے جو اپنی اولاد کو قربان کر رہا ہے حضرت خدیجہ وہ شخصیت کے جو مواحد ہے جو توہید پرست ہے جس کا بابا توہید پرست ہے خوویلت توہید پرست ہے خدیجہ بنت خوویلت آپ کے بابا کون تھے آپ کے بابا خصوصیت تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ شخص وہ تھا کہ جب حبشہ کے بادشاہ نے مکہ پر حملہ کیا چاہتا تھا حجر اسفت کو یہاں سے اٹھا کر لے جائے تو جو سب سے آگے جو شخصیت نکلی ہے وہ جناب خدیجہ کے بابا تھے تلوار نکال کے سب سے آگے آئے بعد میں دوسرے لوگ آئے یہ حضرت ابراہیم کے پیروکار تھے ان کی شناخت کی کمی حقیقت میں رسول خدا کی اور ان کے رشتوں کے درمیان یعنی رسول خدا جو ان سے محبت کرتے تھے اس سے محبت کو بیان نہیں کیا گیا کہ رسول خدا کو ان سے کتنی محبت تھی کیونکہ ہمارے پاس جو میعار ہے وہ اللہ کا رسول ہے کہ اللہ کا رسول کس سے محبت کرتا ہے اللہ کا رسول کس سے چاہتا ہے یا اللہ کی اللہ کو دیکھ لو اللہ کس کو چاہتا ہے یا دیکھ لو اللہ کا رسول کس سے چاہتا ہے اللہ کا رسول اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ اس سے محبت کرے بتایا نہیں گیا بیان نہیں کیا گیا کہ اللہ کے رسول کے کون قریب تھے کتنی محبت تھی اللہ کے رسول کو جناب خدیجہ تلکوبرہ سے کوئی دن جناب رسول خدا کا نہیں گزرتا تھا کہ جناب خدیجہ کی یاد نہ کرے اتنا یاد کرتے تھے تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو فروردگار عالم نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اللہ کے رسول کو ان میں ایک عظیم نعمت جناب خدیجہ تلکوبرہ کا وجود مبارک ایک عظیم نعمت اور جب پروردگار عالم اپنی نعمتوں کو جب بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے نا تو پروردگار عالم ان نعمتوں کو منت کے کلمے سے بیان کرتا ہے ہم نے تم پر یہ منت کیے حضرت موسیٰ کے بارے میں پروردگار عالم قرآن مجید میں گفتو کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اے موسیٰ ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا یہ کیا اور پھر آ کر کہتا ہے اور ہم نے پھر تمہارے اوپر دوسری مرتبہ پھر منت کی پھر منت کی دوسری دفعہ پھر منت کی کیا منت کی کہا کہ ہم نے کہا تمہاری ماں کو جو ہے وہ ایک صندوق میں ڈال دو اور پھر صندوق کو پانی بھا دیا اور ہم نے تمہاری ماں کے پاس پلٹا دیا تمہاری ماں نے تمہاری پرورش کی اور ہم نے تمہیں سختیوں میں نہیں رکھا ہم نے تمہیں فیرون کے گھر کے اندر تمہاری پرورش کروائی ہم نے فیرون کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ انا ربکم العلہ تو نہیں ہے ہم نے تمہارے سخت ترین دشمن سے تمہاری پرورش کروا دی تمہارا جانی دشمن تھا یہ ہے رب عالی تو یہ پروردگار عالم حضرت موسیٰ کے لئے استعمال کرتا ہے کہ ہم نے منت کی تمہارے اوپر دوبارہ یعنی دوبارہ نعمت ہماری یہ تھی اللہ کے رسول پر پروردگار عالم نے جو اپنے آخری حبیب پر منت کی پروردگار کیا فرماتا ہے پروردگار فرماتا ہے خصوصی نعمت جو اتا کی وہ کیا تھی کہ عالم یجد کا یتیمن فہاوا جب ہم نے تمہیں یتیم بایا تو ہم نے تمہارا سربرس ابو طالب کی صورت میں بھیج دیا اور جب ہم نے تمہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاخْنَا تنہا پایا کچھ نہیں تھا خالی تھے ہم نے تمہیں بہنیاز کر دیا خدیجہ کو وجود تمہیں دے کر خدیجہ محمد مصطفیٰ کی وہ ہمدرد وہ ساتھی ہے جس کو محمد محمد عربی جس کو اللہ کا حبیب کیا کہتا ہے اِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّحَا عجیب جملہ ہے عجیب جملہ ہے اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے پروردگار عالم نے کیا کہا پروردگار نے کہا کہ ہم نے تمہیں جو زوج زوج خلطیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے لئے باعث سکون قرار پاؤ اور ہم نے تمہارے درمیان محبت قائم کی بہنکم موتا وچالنا بہنکم موتا اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ پروردگار عالم نے خدیجہ کو میرا رزق قرار دیا خدیجہ کی محبت کو خدیجہ کی محبت کو میرا رزق قرار دیا اللہ کا نبی کہہ رہا ہے رسول خدا فرماتا ہے کہ اِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّحَا پروردگار عالم نے جس چیز کو میرا رزق قرار دیا وہ کیا ہے وہ ہے محبت خدیجہ تُن خبرہ ابھی رسول خدا نبی نہیں تھے جناب خدیجہ رسول خدا کی ہمدردی کر رہی رسول خدا کی تاہید کر رہی تھی رسول خدا کے پیچھے چل رہی تھی شب اول اززواج جب شادی ہوئی تو رسول خدا کی خدمت میں سب کچھ رکھ دیا گا آج سے میں آپ کی خدمت گزار میں آپ کی خدمت گزار بیویاں اعتراض کرتی ہیں کہ آپ کیوں اتنا ختیجہ کا ذکر کرتے ہیں ختیجہ 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 کوئی دن ایسا نہیں گزارتا کہ آپ ختیجہ کا ذکر نہ کریں تو اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے ختیجہ وعینہ مثلو ختیجہ ختیجہ جیسی کہاں ہے ختیجہ جیسی کہاں ہے ختیجہ وہ ہے کہ جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی تو ختیجہ میرے ساتھ کھڑی بھی تھی میری تزدیق کو تاہید کر رہی تھی کہاں ہے ختیجہ جیسی اتنی خدمت گزار اسلام کے اوپر احسان کرنے والی ذات آج گمنام ہو کے رہ گئی ہے چوبیس سال پچیس سال زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں ملتا جو ایک سال رہ کے رسول خدا کے ساتھ چلی گئی ساری کتابیں ان سے بھڑ دی گئی ظلم ہے جو رسول کے شانہ بشانہ کھڑی رہی جس نے اسلام کے لیے قربانیاں دی آج ہم سب کے عمل میں جناب ختیجہ کا سواب دے ختیجہ جس کی نسل سے 11 امام آ رہے ہیں ختیجہ جو اللہ کے رسول کی نسل کو آگے بڑھانے کا سبب بن رہی ہے رسول کی اولاد نہیں ہیں رسول کی ایک ہی اولاد ہے رسول کی ایک ہی زوجہ سے اولاد یا نسل آگے بڑھی وہ کون ہے وہ ہے ختیجہ تولکورا اس تاہرہ بی بی سے تاہرہ بیٹی آئی اور اس تاہرہ بیٹی سے تاہر 11 امام اس دنیا میں آئے تاہرہ ماں کی تاہرہ اولاد کون ہے ختیجہ ختیجہ وہ ہے کہ جس کو فروردگار عالم آسمان سے سلام بھیجتا ہے ایک مرتبہ نہیں جب جبرائیل آتا ہے نا زمین پر تو آ کر اللہ کا سلام جناب ختیجہ کو بھی دیتا ہے جب رسول خدا میراج پر گئے میراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو روایت کہتی ہے کہ جبرائیل اور رسول خدا رخصت ہو رہے تھے ایک دوسرے سے تو رسول خدا نے جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل کو یہ حاجت ہے تو بتاؤ کہا کہ حاجت تو نہیں لیکن ایک کام ہے کہا کیا کہا کہ جب آپ زمین پر جائیں گے اپنے گھر جائیں گے تو اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے جناب ختیجہ کو سلام پہنچائے گا اللہ جس کو سلام پہنچا رہا ہے اس کا مقام کیا ہوگا اس کا مرتبہ کیا ہوگا جس کو اللہ سلام پہنچا رہا ہے جناب ختیجہ کو سلام پہنچا ہے جناب خدیجہ فرماتی ہے ان اللہ ہوا السلام وفیہ السلام وعلیہ یعود السلام یہ سلام اس کی طرف پلٹے گا کیا عظمت ہے اس شخصیت کی جس کو پروردگار عالم سلام کہلواتا ہو جس کو جبرائیل امین سلام کہلاتا ہو وہ خدیجہ تلکوبرا ہے خدیجہ ہر ازاز سے محبت کرتی ہے جس سے رسول محبت کرتا ہے لہٰذا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ امیر المومنین سے جتنی محبت کرتی ہیں تاریخ میں نہیں ملتا علی خدیجہ کا پروردہ ہے خدیجہ تلکوبرا پرورش کر رہی ہیں امیر المومنین کی آپ کے گھر میں علی ابن ابی طالب کی پرورش ہو رہی ہے علی کی بیعت کی جناب خدیجہ نے اپنی زندگی میں رسول خدا نے فرمایا اے خدیجہ حاز علی مولا یہ علی تمہارا مولا ہے اس کی بیعت کرو یعنی ابھی زندگی میں ابھی حیات ہیں ابھی خدیج نہیں آئی لیکن جناب ابھی مکہ کی زندگی ہے جناب خدیجہ تلکوبرا وہ شخصیت ہے جو اپنے اس حیات میں امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرتی ہے علی سے محبت یہ عظمت ہے اس بی بی کی آج اس بی بی کی رہلت کی شب ہے بہت ہی مظلومیت کے عالم میں یہ بی بی اس دنیا سے جا رہی ہے ملیقت العرب اتنی صاحب دولت اور سرورت بی بی جب اس دنیا سے جا رہی ہے تو اس کے ہاتھ خالی ہے اس کے پاس اب کوئی خدمت کرنے والا موجود نہیں ہے تحریک کہتی ہے ایک مرتبہ رسول خدا آپ کے سرانے موجود رسول خدا نے اسے وسیعت کرنا شروع کی عجیب وسیعت سب سے پہلے ایک عجیب جملہ کہا کہا اے اللہ کے نبی اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دی جائے گا رسول خدا فرماتے ہیں ختیجہ تم سے کوتاہی نہیں تم نے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا اے ختیجہ تم نے کہیں کسی جگہ پر کوئی کمی نہیں رکھی اور دوسری وسیعت جو تھی نازیزو ایک چھوٹی سی بچی اس کمرے میں موجود تھی چار پانچ سال سن ہے جناب زہرہ کا اس بچی کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی میں اس کی وسیعت کر دی اس یتیمہ کی وسیعت کر دی ہوں میرے جانے کے بعد اس بچی پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے اے اللہ کے نبی میرے جانے کے بعد قریش کی عورتیں اس کے اوپر آواز بلند نہ کریں کوئی ہاتھ نہ اٹھائے کوئی تمہچہ نہ مارے میں کہوں گا بی بی آپ نے تو وسیعت کر لی جب تک رسول حیات رہے اس وقت تک آپ کی بیٹی کے لیے کسی نے کچھ نہیں کہا لیکن جیسے ہی رسول اس دنیا سے گئے تو اب فاطمہ کے اوپر دنیا اتنی تنگ کر دی گئی کہ اگر فاطمہ اپنے بابا کو رونا چاہتی تھی تو اسے رونے کی اجازت نہیں دیتے تھے بی بی آپ کے جانے کے بعد آپ کے شوہر کے جانے کے بعد رسول اللہ کے جانے کے بعد فاطمہ پر زندگی اتنی تنگ ہو گئی کہ آپ کی فاطمہ ارے یہ دعا کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے سبت علیہ مسائب سبت علیہ میں سننہ لیا لیہا ارے بابا آپ کے جانے کے بعد اتنی مسئیبتیں پڑھی اگر وہ دنوں پر پڑھتی تو سیارا اجرکمالاللہ اجرکمالاللہ ہاں عزیزو جناب خدیجہ نہیں چاہتی تھی کہ فاطمہ پر کوئی ہاتھ اٹھائے میں کہوں گا اے بی بی اے بی بی آپ نہیں چاہتی تھی جب تک رسول خدا حیات رہے کسی کی جرت نہیں تھی لیکن رسول کے بعد ارے رسول کے بعد فاطمہ پر تازی آنا بھی چلا ارے فاطمہ پر ہاتھ بھی اٹھا اجرکمالاللہ آپ کی بی بیٹی تو وہ مظلومہ تھی کہ جو در و دیوار کے درمیان تھی اور مدینے میں اس کی آواز گونج رہی تھی یا فضہ خزینی اے فضہ مجھے دھاؤں میرا محسنش جو کہو اللہ ایک تیسری وسیعت کی ایک تیسری وسیعت کی کہا اے اللہ کے نبی ایک بات اور ہے لیکن وہ میں آپ سے نہیں کہوں گی وہ میں فاطمہ سے کہوں گی یعنی ختیجت القبرہ کو شرم آتی ہے کہ اب وہ وسیعت جناب رسول خدا سے نہیں کہہ رہے ہیں ایک پرتبہ بیٹی کو بلایا اور بیٹی سے ایک جملہ کہا کہا بیٹا سہرہ دیکھو دیکھو جب میں اس دنیا سے چلے جاؤں تو اپنے بابا سے کہنا کہ وہ ریدہ جو آپ وہی کے نزول کے وقت اپنے شانوں پر ڈالتے ہیں ارے اس ریدہ کے ساتھ مجھے کفن دیجئے گا ارے ختیجہ کو یہ گوارہ نہیں کہ وہ کسی چیز کو محمد مصطفیٰ سے سوال کر لے ارے اپنی بیٹی سے کہتی ہے مجھے شرم آتی ہے تمہارے بابا سے کچھ مانگنے میں ارے زہرہ کی یہ وسیعت ختیجہ کی وسیعت مکمل ہوئی آپ کی روپ فرواز کر گئی ارے زہرہ کی آواز بلند ہوئی جبرائیل نازل ہوا کہا میری ماں کہاں گئی کہا رہ جنت میں تمہاری ماں موجود ارے فاطمہ کی ماں کو رسول نے وسیعت کے مطابق غسل دینا شروع کیا میں کہوں گا اللہ کے نبی آپ اپنی زوجہ کو غسل دے رہے تھے بہت سخت تھا لیکن آپ کی آواز بلند نہیں ہوئی لیکن فاطمہ کو جب علی نے غسل دینا شروع کیا علی کی آواز بلند ہوئی جب پوچھا گیا کیا ہوا کہا رہ فاطمہ کا شکستہ پہ اے بی بی آپ نے اتنی سختیاں گزاری لیکن آپ کا پہلو سالم تھا لیکن آپ کی بیٹی فاطمہ جب اس دنیا سے جائے گی تو اس کب پہ اس کی پسلیاں ٹوٹی ہو عجر و کمل اللہ غسل دینے کے بعد اللہ کے نبی نے جناب خدیجہ کو کفن پہنانا چاہا جب کفن دینا چاہتے تھے جبرائیل نازل ہوئے کہا اے محمد اللہ کے نبی نے جنت سے خدیجہ کے لیے یہ کفن بیجا ارے اللہ چاہتا ہے یہ کفن خدیجہ کو دیا جائے رسول اللہ نے جنت کے کفن سے اپنی زوجہ کو ایک مرتبہ قبر میں اتارا اپنی چادر کے ساتھ جناب خدیجہ کو دفن کیا میں کہوں گا اے بی بی آپ کو اتنی سختیوں کے بعد جنت کا کفن ملا رسول کی چادر ملی لیکن ہائے آپ کا فرزند ارے حسین کربلا میں تین دن کا بھوکا پیاسا بے گوھروں کفن اس کا لاشا علا لانت اللہ علا قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایمون قلب بین کربون پروردگارہ تجباستا محمد و آل محمد کی عظمت کا جہاں جاہل بحث کے چاہنے والے عباد ہم کی جان مانے سے دابر ہوگی فازد فرما پروردگارہ ہمیں بہتر سے بہتر انداز میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں قرآن و احل بحث سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما ہمیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ حق کہ محبت آپ کی خدمات کا عجر اس زحمات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ تجباستا محمد و آل محمد کی عظمت کا ہمارے مرومین کی مغفرت فرما جہاں جاہل بحث کے چاہنے والے عباد ہمارے وقت کے امام ان کے ظہور میں تاجین فرما ہمیں ان کے عوانے سارے میں شامل فرما ربنا تقبل منا انکہ انتا سمیو لدین برحمتک اللہ الرحمن راہمین سلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم